موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے بہت ہوش ہوں گے اور ایک دوسرے میں ہوشیاں بانت رہے ہوں گے آج جو میں دال بنانے جا رہی ہونا آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی لیکن یہ کین کریں گے یہ اتنی مزدار بنتی ہے کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے آپ بھی سوچ رہوں گے کیا یہ رنگ برنگی دالیں لے کے بٹھی بھی ہے تو اس کے انگریڈینٹ پہلے نوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چنے کی دال چاہیے ایک پاؤ وائٹ کیڈنی بینز چاہیے آدھا پاؤ اور ثابت کالے ماس چاہیے آدھا پاؤ اس کے بعد نمک کا چاہیے ہمیں دو ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہلدی اور ایک ٹیبل سپون پسیوی لال مرچ اس کے بعد چار انچ کا ہی ٹکرا ہے ادھرک کا اس کو میں نے ایسے بریگ بریگ چاپ کر لیا ہے اور چار جویل لسن کے ان کو بھی ہم بریگ بریگ چاپ کر لیں گے ریسپی کے بقائدہ آغاز سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آتا رہے اور یہ بالکل فری ہے سب سے پہلے ہم ایک پریشر ککر میں پانچ سے چھے چمچ آئل کے ڈال کے اس کو گرم کر لیں گے اور جو لسن ہم نے چاپ کیا ہوا تھا وہ اس میں ڈال کے تھوڑا سا کرکڑا لیں گے آپ یقین کریں یہ اتنی آسان اور اتنی جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے کہ اس سے آسان دال کوئی نہیں بنتی اچھا تو لسن ہمارا جو براؤن ہو گیا تھا جب تو اس میں ہمیں نے ادرک بھی آٹ کر دیا ہے اور صرف تیس سیکنڈ کے لیے میں اس کو اس میں پکا لوں گی اچھا جی دیکھیں ہمارا لسن اور ادرک دونوں ہی براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں نمک میرچ اور حلدی کی جو کونٹریٹیز میں نے بتائیں تھی ہم بس میں ایڈ کر دوں گی اور تقریباً دو منٹ کے لیے ان تمام چیزوں کو بھون لوں گی اب ہم اس میں باری باری اپنی تینوں دالیں ایڈ کریں گے جو کہ میں نے پہلے سے ہی دھوکے اور بھگوکے رکھتی ہیں جی تو یہ ہم نے چنے کی دال اور باقی دونوں دالیں بھی ایڈ کر دی ہیں اب میں اس میں تقریباً چار گلاس پانی کے ڈال رہی ہوں اور اب اس کو ہم 30 منٹ کے لیے پریشر لگا دیں گے اور جی 30 منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے فٹا فٹ نماز پڑھ لیا ہے اچھا یہ دیکھیں 30 منٹ کے بعد آپ کی دال میں اگر کوئی ایسے موٹا موٹا دانا ہے تو آپ تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس میں یا دو میدھانی یا پھر وہ جو گھوٹنا ہوتا ہے اسے اچھی طرح سے گھوٹ لیں میں نے گھوٹنے کے بعد اس میں دنیا اور مرچے ایٹ کر دی ہیں اور اس کو ایک دفعہ میں مکس کر لوں گی آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے ترکہ لگا سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے اس کو شروع میں ہی لسن کا ترکہ لگا دیا ہے تو اس کو ترکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہماری مزدار سی دال تیار ہے اور اس کو آپ چابلوں کے ساتھ اچار اور سرکے والے پیاز کے ساتھ استعمال کریں بہت مزا آتا ہے میں نے یہاں پر سرکے والا پیاز نہیں استعمال کیا کیونکہ میرا گلہ حراب ہے اور میں اچار بھی نہیں کھاؤں گی وہ تو میں نے آپ لوگوں کے لئے رکھا ہے امید کرتی ہوں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے مجھے فیڈبیک ضرور دیں گے مجھے انسٹرگرام پر فولو کرنا مت بھولئے گا ملتی ہوں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت حیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ